اسلام علیکم ویڈاز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ خیرے سے ہوں گے اور ہمارا چینل دیکھ رہے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ایک ریسپی لے کر آئے ہوں جس کا نام ہے زردہ یہ ہماری ایک فرینڈ ہوریا نے ہمیں ریکوست کی تھی کہ آپ زردہ بنانا سکھا ہوئے اور ہم سے یہ زردہ ٹھیک نہیں بنتا آپ میری ریسپی کو جیسے جیسے فولو کریں گے آپ کا زردہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا آج ایسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سپردست سا ریڈی ہوا تھا چلی اب اس کی انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں اس کے لئے میں نے لیا تھے تین گلاس چاوہ لیا تھے جن کو میں نے دو گھنٹے کے لئے سوک کیا تھا پانی میں اور پھر میں نے اس کا پانی گرا دیا تھا میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتا رہی ہوں یہ جو گلاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے تین گلاس چاوہ لیا تھے اس میں میرمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے پھر میں نے ایک دیجکی میں ایک کھلا پانی لیا تھا کیونکہ میں نے اپنے چاولوں کو بوائل کرنا تھا اس لئے میں نے اس میں اس کی کوانٹیٹی کی کوئی میرمنٹ نہیں ہے یہ میں نے کھلا ہی پانی لیا تھا جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے چار سے پانچ اتر جو ہے وہ سبس چھوٹی علائچیاں میں نے ایٹ کرتی تھی یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ بھی ایٹ کر دیجے گا تھوڑا سا جیسے پانی میں بوائل آنے لگے تو آپ نے ایک تی سپون کے برابر زرطہ رنگ اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے آپ نے پانی میں سارا ڈیزولز کر لینا ہے زرطہ رنگ کو جیسے پانی اُبل جائے تو پھر آپ نے یہ تین گلاس چاول جو آپ نے دو گھنٹے پہلے سوک کیے تھے وہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے آپ نے چاولوں کو مکمل گھوک نہیں کرنا پھر آپ نے اس میں جو ہے وہ میوے ایٹ کر دینا ہے یہ میوے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھگوکر رکھے تھے چاولوں کو آپ نے دو گھنٹے کچھی رکھنا ہے یہ دیکھئے میری چاول بوائل ہو گئے ہیں آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ مکمل گھوک نہیں ہے آپ نے اس کو دو گھنٹے کھڑی رکھنا ہے کیونکہ اس نے ابھی شیرے میں بھی پکنا ہے اگر آپ مکمل گھوک کر لیں گے تو آپ کا زرطہ بلکل حلوہ بنجے گا یہی سٹیپ ہے جس کو نہ نوٹ کرتے ہوئے آپ کا زرطہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے یہ سٹیپ بہت اچھے سے نوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف کپ دیسی گھی لینا ہے میں نے اس کو دیسی گھی میں بنایا تھا اوئل میں اتنا اچھا فلیور نہیں آتا ہے زرطے کا تو یہ ہاف کپ اوئل کو آپ اچھے سے ڈیزورف کر لیں پھر تین سے چار عدد میں نے کلوف لیے تھے اور ساتھ میں دو سے تین عدد میں نے الائچیاں لیتی دوبارہ سے یہ میں نے تھوڑے سے نٹس لیے تھے جن میں بادام پستہ اور اخروٹ اور کاجو شامل ہیں ان کو آپ نے گھی میں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب اس میں ڈھائی گلاس جو ہے آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے اسی گلاس کی مدد سے میں نے ڈھائی گلاس جو ہے وہ چینی ڈالی تھی اور اب اسی گلاس کی مدد سے میں فل بھر کے ایک گلاس پانی ایڈ کر دوں گی شیرے کے لیے اس کا شیرہ ریڈی کرنا ہے شیرہ ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اس میں کیورا وارٹر تھوڑا سا ایک ٹی سپون جتنا ایڈ کر لینا ہے تین سے چار منٹ میں نے شیرے کو مسلسل پکایا تھا اب آپ نے شیرہ ریڈی جب ہو جائے آپ نے اس میں چاول ایڈ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے آپ نے چاولوں کو اچھی طریقے سے ہلانا ہے آپ نے زور زور سے چاولوں کو نہیں ہلانا کیونکہ آپ کے چاول ٹوٹ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچ کی مدد سے آپ نے چاولوں کو پریس کر کے دیکھنا ہے جب شیرہ اوپر آنا بند ہو جائے تو آپ نے چاولوں کو دم پر لگا دینا ہے تقریباً میں نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو بہت لو فلیم پر میں نے اس کو دم پر رکھا تھا اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب میں نے اس کا دھگن کھولا تو میرا زرطہ بہت زبردست ریڈی ہو گیا تھا اور الحمدللہ یہ میں نے جس جس کو کھلایا تھا اس نے بہت زرطے کی تعریف کی تھی دیکھئے کیسے ایک ایک دانہ بلکل کھلا ہوا ہے اور بلکل الگ الگ ہے میں نے اس میں کھویا ایٹ کیا یہ کھویا بھی میرا ہوم میٹ ہے اس کی بھی میں آپ کو ریسپی جلد اپنی چینل پر لگاؤں گی کیونکہ یہ میں نے اس دن بھی گھر پہ ہی ریڈی کیا تھا یہ جو گلاب چامن اب میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی یہ بھی میرے گھر کی ہیں اور میں اس کی بھی آپ کو ریسپی بہت جلد دینے والی ہوں بلکل اس کی بھی ویڈیو ریڈی ہے تو آپ بھی یہ دیکھیں اسی طرح سے زرطے کو ڈیکوریٹ کیجئے گا اگر آپ کو رسکو لیے پسند ہو تو آپ اس سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں دیکھیں کتے زبردستہ یہ میرا زرطہ ریڈی ہو گیا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ جن جن لوگوں کا زرطہ خراب بنتا تھا وہ بھی اس ریسپی کو فولو کر کے ان کا بھی ٹھیک انشاءاللہ بنے گا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ